جو اس کا سوال نمبر ایک ہے کہ نگلستان میں پہنچ کر نوجوان نے کیا کیا اس کا جواب ہے نگلستان میں پہنچ کر نوجوان نے اونٹ کو پٹھا کر اس کا گھٹنا بان دیا اور چشمی پر سے موہ دھو کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا اسی کا سوال نمبر دو ہے بوڑے آدمی نے اونٹ کو پتھر کیوں مارا تو اس کا جواب ہے بوڑے آدمی نے اونٹ کو پتھر اس لیے مارا کہ اونٹ کھل کر درختوں کے پتے کھانے لگ گیا سوال نمبر تین ہے کہ بوڑے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر کہا لے گئے اس کا جواب ہے بوڑے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر دربارے فاروقی میں لے گئے سوال نمبر چار ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری خواہش پوچھنے پر نوجوان نے کیا جواب دیا تو اس کا جواب ہے نوجوان نے کہا کہ اے امیر المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر کرس لے کر نامرو اور مجھ پر ایک یہودی کا کرس ہے لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کرس کو بے باگ کر رہا ہوں اور اپنی سزا بھوڑ دوں سوال نمبر پانچ ہے حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی زمانت کیوں دی تو اس کا جواب ہے حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ عنہ یہ بات برداشت نہیں کرسکتے تھے کہ ایک مسلمان نوجوان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بے گانا سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی برادری عطا کی ہے اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے یہ سوچ کر حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی بخوشی زمانت دی جی بٹا اس کا سوال نمبر ہے چھے سوال نمبر چھے ہے کہ نوجوان کے گھر والوں نے اسے کیا سلا دی اس کا جواب ہے نوجوان کے گھر والوں نے اسے یہ سلا دی کہ تمہیں اتنے دور کون پکڑنے آئے گا لہٰذا تم مدینہ واپس نہ جاؤ سوال نمبر ساتھ بوڑے کے بیٹوں نے نوجوان کو کیوں ماف کر دیا اس کا جواب ہے کہ بوڑے کے بیٹوں نے نوجوان کی شرافت اور عفی اہد کو دیکھتے ہوئے اسے ماف کر دیا جی بٹا یہ تو تھے مشکی سوال جواب اب اس کے بعد اگلا سوال آپ کا ہے کہ مدرجہ زیر الفاظ اور محورات کے الفاظ اور محورات کے معنی تعلیح کیجئے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جی بٹا الفاظ یہ ہے آنکھ لگنا یعنی اس کا معنی ہے سو جانا آنکھ لگنا سو جانا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا جملہ خود بنانا ہے جیسے آنکھوں میں خون اترنا بہت غصہ آنا پھر اس کے بعد نمبر تین پہ ہے بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے نمبر چار معذرت معافی نمبر پانچ زمانت ذمہ داری نمبر چھ اولین فرض پہلی ذمہ داری یا پہلا فرض نمبر ساتھ اونے پونے سستے نمبر آٹھ روپ روپ آمنے سامنے جی بٹا جی یہ دیکھئے آپ نے اپنی کاپی پر بلکل اسی طریقے سے ایک لائن ڈرو کرنی ہے ہاشیاں لگا کر ایک طرف لکھنے الفاظ دوسری طرف اس کے ساتھ ہی معنی اور پھر ساتھ ہی آپ نے جملے بنانے الفاظ اور معنی معنی دیئے ہیں الفاظ جو آپ کی کتاب پر لکھے ہوئے اس کے معنی معنی تحریر کرتے ہیں اب آپ نے ان معنی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان کے جملے بنانی ہے خود اور یہ تمام کام بٹا جی اب آپ نے اپنی اردو اے کی کاپی پر بہت صاف لکھائی میں مکمل کرنا ہے لکھنا ہے اس مشک کا جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے طرف بھیجوں گی کل کے لکچر میں ٹھیک ہے بٹا جی اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے بٹا جی ٹھیک ہے بٹا جی